ہمیں تھوڑی سی سرجری اس طرف بھی دھیان کریں ہمیں تو سیون ایٹی ایسے نواز دیا ہم ساروں کو بہت بڑا بڑا دہشتگرد ڈیکلئر کر دیا ہم تو چلو جو ہو گئے سو ہو گئے لیکن جو ملک میں اصل میں چور اچکے ہیں جو آپ کے ملک میں دہشتگردی کرتے ہیں جو عوام کی املاک کو ان کی جان کو نقصان پہنچاتے ہیں کچھ تھوڑی سی توجہ سرہ اس طرف بھی ہو اور جانوائن لی ہو اور یہ بھی میں ایک ضرور کہوں گی کہ رعوف حسن صاحب پہ وہ جو اٹیک کرنے والے تھے کچھ تھوڑا سا ان پہ بھی مہربانی کریں ان کو بھی ڈھونڈ لیں کیونکہ ہمیں تو بغیرہ ڈھونڈے ہی ہمیں آپ لوگوں نے چودہ چودہ مقدمات میں اور پینتالیس مقدمات اوورال پورے پاکستان میں پتہ نہیں کہاں کہاں نومنیٹ کر دیا اس دن تو اور پولس جیو فینسنگ بھی فورن ہو گئی لوگوں کی خواتین کے بچوں کی تصویریں بھی ٹی وی پہ بڑی جلدی چل گئی تو وہ جو چھے لوگ آئے تھے اس دن اور وہ ان پہ قاتلانہ حملہ کر کے گئے ذرا تھوڑا سے یہ والی ٹیکنالوجی وہاں پر بھی استعمال ہونی چاہیے فیصل آج علی امین گنڈا پور نے پیش ہونا تھا کیا آپ نے ان کی حاضر تحسنہ کی درخواست دی کیا انہیں پیش نہیں ہونے دیا گیا یا وہ خود نہیں پیش ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے علی امین گنڈا پور صاحب کیس میں پیرنس کے لیے کل رات کو تشریف لے آئے تھے اور جو ہمیں کنوے کیا گیا جو ذرائع نے ہمیں بتایا ہے علی امین صاحب کے کہ ان کے کنسرنڈ اوفیشلز نے رابطہ کیا جیل ایتھارٹیز سے اور انہیں بتایا کہ علی امین گنڈا پور جو آج کل سی ایم کے پی کے ہیں انہوں نے اپنی پیشی میں عدالت میں پیش ہونا ہے تو جیل ایتھارٹیز نے یہ کنوے کیا ہے کہ علی امین صاحب مت آئے انہیں انہیں اندر نہیں جانے دیا جائے گا جس وجہ سے علی امین صاحب نہیں آئے تو ان کی حاضری معافی کے درخواست ہم لوگ دیں گے میڈم یہ بتائے گا کہ خان صاحب کے سارے کیسز پتم ہو چکے ہیں ایک کیس باقی رہ گا ہے جس کا فیصلہ کل آنا ہے رہائیبی کے بھی امکانات بڑھ گئے ہیں لیکن ظاہر حکومت تو نہیں چاہے گی کہ وہ باہر آئے ہیں کیا دیکھ رہی ہیں معاملات آگئی دیکھیں یہاں پر چاہت چلے گی یا رول آف لاؤ چلے گا صرف یہی معاملات ہیں اور یہ الحمدللہ اس سارے اپیسوڈ میں سے کچھ اور نکلا ہے یا نہیں نکلا نو مئی سے یہ ضرور سب سارے پاکستان کو پتا لگیا ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کے مطابق نہ کیسز بنتے ہیں نہ کیسز ختم کیے جاتے ہیں یہ ہمارے جو بھائی ہیں یہ سارے سارا دن آئین کی پروٹیکشن کے لیے قانون کی کتابوں کے مطابق جو ہے وہ آئین اور قانون کے حدودوں کے یوت میں رہتے ہیں عدالتوں میں جا کے ہمارے لیے کیسز لڑتے ہیں اور رانہ سنہ اللہ شام کو ایک پروگرام میں بیٹھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی درودر کا کوئی اور کیس نکال کے ہم عمران خان کو جیل میں بند رکھیں تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سیاسی اناد سیاسی جو ایک بغض کا اور ایک وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان کی ہر دل عزیز سب سے بڑے لیڈر کو وہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ نہ ان پہ نہ ان کی بیگم صاحبہ پہ کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ان کو کہا جائے کہ یہ مجرمین ہیں توٹل یہ انہوں نے اپنا جو جھوٹ تھا وہ خود ایکسپوز کر دی ہے میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی کہ بشرا بی بی کو ساڑھے تین سال کی حکومت جب ہماری تھی ہر روز آپ دیکھ لیں کہ کبھی فراغوگی کے نام سے تو کبھی جی فلان جگہ کرپشن ہو رہی ہے وہ فلان سے مل کے یہ لے لی ہے اور جس وقت اندر بند کیا یا انہیں سزا دی ہے تو پھر وہ لے کر کے آئے اددت کیس یعنی خواتین کے وہ نجی معاملہ جو ایک اسلامی اور ایک جمہوری معاشرے میں کبھی آپ لوگوں نے نہ سنے تھے وہ ہم عدالتوں میں جا کے سنتے ہیں پاکستان کی ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں اس کیس میں جس طریقے سے آن سٹیک کی گئی ہیں جو الفاظ بولے جاتے ہیں جس طرح کردار کشی کی گئی ہے جو گند اچھالا گیا ہے اس کی بھی اللہ معاف کرے تو اس طرح کے مثالیں ہمیں اپنے ملک میں قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہیں ضرور یہاں کہوں گی کہ انتیس مئی کو فیصلہ آنا تھا اور یہ ہمارے ساتھ جو لیگل مائنڈز کڑے ہیں یہ آپ کو بتا سکتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی سلمان صفدر صاحب نے بھی کہا کہ چونتیس پینتیس سال کی ان کی وقالت کے زندگی میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کی اور فیصلہ سنانے کی بجائے خواہر مانے کا کی غلازت بھری تقریر سنا دی جائے وہاں خواتین کو گندے اشارے کیے جائیں وہاں پر گالی گلوچ کی جائے عمران خان صاحب کو گندی گالیاں ننگی ہمارے سامنے دی گئی اور اس کے بعد جو وقلہ وہاں کھڑے ہوئے آرگیومنٹ دے رہے تھے ان سب پر بعد میں برچے کاٹ کے ان پر سیون ایٹی اے لگا دی جائے اور جس سکت ایویڈنس کے طور پر کہا جائے کہ اس کمرے کی فوٹیج منگا دیں سی سی ٹی وی کی تو وہ فوٹیج بھی غائب ہو جائے تو اتنی دیکھیں یہاں پر یہ چوپٹ راج نہیں ہونا چاہیے اتنی لا قانونیہ جو ہے وہ انسان لوگوں کو فرسٹیشن کی طرف لاتی ہے ہم نے ہمیشہ ان کی پابندی کی ہے قانون کی پابندی کی ہے ہم پہ آپ نے ان عدالتوں میں ان پولس کو استعمال کر کے الزامات لگائے جھوٹے مقدمے بنائے یہ جھوٹی ایف آئی آریں ہم پہ کٹی ہم پھر بھی آتے ہیں قانون کی پابندی کرتے ہوئے اپنی عدالتوں کو عزت دیتے ہیں اعترام دیتے ہیں اس لیے آج دیکھیں صبح سے سب لائن حاضر ہوئے ٹائم پہ آئے ہیں آکے ہم نے جج ساب کے سامنے پیش ہوئے اپنی حاضریاں دی ہیں آج میرا الیکشن ٹربیومنل میں بھاولپور میں کیس اس وقت لگاو ہے لیکن میں یہاں حاضر ہوئی ہوں اور وہاں میں نے اپنے مکلا کو بھیجا ہے اور اگلی دفعہ کے لیے ان کی انسٹرکشن ہے کہ آپ نے ان پرسن حاضر ہونا ہے تو ایک ہی ٹائم پہ ہم پہ آٹھ ہٹ جگہوں پہ کیسز ہیں آٹھ ہٹ جگہوں پہ ہمیں عدالتیں بھلا رہی ہیں لیکن ہم جاتے ہیں خان صاحب اپنے کیسز میرٹ پہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں حالانکہ کیس کوئی ہے ہی نہیں تو اس لیے میں یہ صرف کہوں گی کہ انشاءاللہ پوری امید ہے یہ ساری سیاسی اناد اور ایک سیاسی وکٹمائزیشن ہے تکلیف صرف یہ کہ ملک کا جو اصلی وزیر اعظم ہے فارم فارٹی فائیو کی جو حکومت بنتی ہے اس کو فارم سنتالس والے باہر نہیں آنے دینا چاہتے اناکی پہ جو اپنی بھینٹ یا ایک کہتے ہیں کہ سیاسی اناد اور جو دشمنی ان کے دل میں یہ بغض ہے اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو اس جیل میں بند کیا گیا ہے اور ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا سپریم کورٹ میں بھی ہمیں کس کس قسم کے کومنٹس آ رہے ہیں اور وہاں پر بھی ریزارف سیٹس کا کیس لگا ہوئے منڈیٹ ہمارا چوری کیا گیا ہے پھر بھی ہم آئین اور قانون کے تحت انہی عدالتوں میں جا رہے ہیں وہیں سے جا کے انصاف کی امید رکھ رہے ہیں اور ہمارے وقلہ کی ٹیم کو سلام ہے صبح دوپیر شام اور انہوں نے نو مئی کے بعد اتنی فستائیت تھی اس کا مقابلہ کیا ہے اور آج اگر ہم باہر کھڑے میں ہیں اور آج اگر ہمارے پیچھے وہ جس طرح پہلے پکڑ دھکڑ تھی اس سے کوئی کمی آئی ہے اس کی وجہ ہماری یہ لیگل ٹیم ہے ہمارے یہ بھائی ہیں جنہوں نے آئین کو بھی یہاں پہ اپ ہیلٹ کی ہے جس کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا ان سارے جو ٹولے نے سنتالیس فارم والوں نے اور ساتھ میں عدالتوں کی سینکٹیٹی بھی واپس کی ہے اور ساتھ میں میں ان ججز کو بھی سلوٹ پیش کروں گی ان ججز کو ضرور سلوٹ پیش کروں گی جو اس ساری فستائیت کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں حق سچ کا ساتھ دے رہے ہیں اور منصف ہونے کا حق اطا کریں اصل آپ کبھی اڈیالہ جیل کبھی ایٹی سی کبھی کسی عدالت میں کبھی کسی عدالت میں آج کتنے ملزبان پیش ہوئے اور آج جو کہ جلان بھی تقسیم ہونے تھے نہیں ہوئے شبیر ڈار صاحب جہاں تک مختلف عدالتوں میں جانا ہے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ہماری عدلیہ ہماری آخری امید ہے اور ہمیں عدالتوں سے انصاف ملا ہے تو جہاں تک کیس پروسیڈنگز کی بات ہے آج فریمنگ آف چارج کے لیے کیس نہیں تھا آج ڈسٹیبیشن آف کاپیز کے لیے تھا جو لیگل پروسیجر ہے کریمنل ٹرائل کا جہاں تک مختلف عدالتوں میں جانا ہے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ہماری عدلیہ ہماری آخری امید ہے اور ہمیں عدالتوں سے انصاف ملا ہے تو جہاں تک کیس پروسیڈنگز کی بات ہے آج فریمنگ آف چارج کے لیے کیس نہیں تھا آج ڈسٹیبیشن آف کاپیز کے لیے تھا جو لیگل پروسیجر ہے کریمنل ٹرائل کا اس میں پہلے ڈسٹیبیشن آف کاپیز ہونی ہے اس کے بعد پھر چارج فریم ہونا ہے اور اس کے بعد ایوڈنس ہونی ہے جہاں تک مختلف عدالتوں میں جانا ہے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ہماری عدلیہ ہماری آخری امید ہے اور ہمیں عدالتوں سے انصاف ملا ہے تو جہاں تک کیس پروسیڈنگز کی بات ہے آج فریمنگ آف چارج کے لیے کیس نہیں تھا آج ڈسٹیبیشن آف کاپیز کے لیے تھا جو لیگل پروسیڈر ہے کریمنل ٹرائل کا اس میں پہلے ڈسٹیبیشن آف کاپیز ہونی ہے اس کے بعد پھر چارج فریم ہونا ہے اور اس کے بعد ایوڈنس ہونی ہے بہت شکریہ ہے